ہائے گئیز ویلکم بیک ٹو پاکستانی بوائز ریاکشنز میں ہوں آپ کا دوستاریس تو کیسے آپ لوگ آئی پوپ کے آپ سب اچھے ہوں گے خیریہ سے ہوں گے اور مزے میں ہوں گے تو گئیز آپ لوگ کافی اچھی اچھی انٹریسٹنگ انفرمیٹیوز بھیج رہے ہو ٹھیک ہے تھینکیو اسی طرح کافی اچھی 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 ویڈیوز آپ بھیجتے رہا کرو تو بھئیہ ابھی بھی بہت زیادہ انٹریسٹنگ ویڈیو آ گئی ہے میرے پاس ویڈیو کا ٹائٹل ہے جی بھارت کے ان امیر بچوں کے سامنے امبانی بھی فیل ہے بھارت کے ان امیر بچوں کے سامنے امبانی بھی فیل ہو گیا بھئی رچیسٹ بینئر کیٹس آف انڈیا اس ویڈیو میں دکھائے جائیں گے ٹھیک ہے تو ہمارے پاکستان میں بھی کافی بچے جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ سلیبرٹی بننے ہوئے ہیں بہت مطلب کے امیر ہیں اگر دبائی والی سائیڈ پہ چلا جائے بندہ تو یوں یہی میں بھی کافی زیادہ کلز ایسے ہیں جو کہ امیر ہیں تو دنیا میں بہت سارے کلٹریز میں بہت سارے امیر بچے رہتے ہیں تو انڈیا میں بھی کوئی نہ کوئی امیر بچہ ہوگا تو اس ویڈیو میں یہی سب کچھ دکھایا جائے گا تو میں بھی بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے اس ویڈیو اور اس چینل کا لنک آپ کو میری ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ملے گا تو اسٹارٹ کرتے ہیں اس ویڈیو کو دوستو یوں تو آپ کو دنیا میں ایسے ایسے کئی لوگ ملیں گے جو پیسوں کو اڑانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے لیکن دوستو اگر ہم پاک بھارت کے رئیس بچوں کی کریں تو وہ بھی کسی سے پیچھے نہیں ہڑتے بھارت میں بھی کئی ایسے امیر شہجادے ہیں جو کی ایک راک کا کروڑوں روپیاں تو صرف پارٹیز یا پھر اپنے مہنگے شوق کو پورا کرنے میں ہی اڑا دیتے ہیں اور آج کی اس ویڈیو میں دوستو ہم آپ کو بھارت کے انہی کچھ ہمیر بچوں کے بارے میں بتائیں گے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اکشے کمار کے بیٹے عارف کمار کی اکشے کمار کی فین فولونگ کے بارے میں کون نہیں جانتا اور اکشے کمار کا بیٹا بھی ان دنوں اپنی مہنگی پارٹیز کے لیے چرچہ کا وشے بنا ہے دیکھنے میں دوستو عارف ایک دم سیدھے سادے سے لگتے ہیں لیکن حقیقت میں انہیں ڈرنگ کرتے ہوئے کئی بار دیکھا جا چکا ہے کہا جاتا ہے کہ عارف نشے کے یادی ہیں اور اپنے پیتا کی طرح ہی وہ پلے بوئی ٹائپ کے ہیں درسل انہیں کئی بار الگ الگ لڑکیوں کے ساتھ پارٹیز کرتے دیکھا گیا ہے آج کی ڈیڑ میں دوستو عارف کی نیٹ ورث دو ہزار کروڑ روپے ہے اور وہ اپنے انہی پیسوں سے اپنے ہر شوق کو پورا کرتے ہیں نمبر دو عشاء امبانی دوستو جہاں امیر بچوں کی بات ہو وہاں عشاء امبانی کیسے پیچھے ہٹ سکتی ہیں درسل یہ بھارت کے سب سے امیر شخص مکیش امبانی کی بیٹی ہیں اور یہ اپنے مہنگے خرچوں کی وجہ سے پوری دنیا میں آج مشہور ہیں دوستو ان کے کپڑے لاکھوں میں نہیں بلکہ کروڑوں میں ہوتے ہیں اور اس سمیں ان کے گھر پر قریب 270 لگزری گاڑیاں کھڑی ہیں بتا دے کہ ایشا امبانی کو ان کے پیتا نے ساڑھے چار سو کروڑ روپیوں کا ایک سی فیسنگ بنگلہ گفٹ کیا تھا اس کے علاوہ دوستو ان کی شادی کی ڈرس کہتے ہیں کہ 90 کروڑ روپیوں کی تھی دوستو ایشا امبانی تو اس سمیں آئی فون فیلکن سوپر نوٹا موبائل یوز کرتی ہیں جس کی قیمت 300 کروڑ روپیے بتائی جاتی ہے جس میں پینک ڈائمنڈ کا استعمال کیا گیا ہے نمبر 3 آریان خان دوستو آریان خان کو آج کون نہیں جانتا آفٹر آل یہ شارو خان کے بیٹے ہیں جہاں شارو خان آریان خان کا بولی ووڈ میں ڈیبیو کرنے کا پلان بنا رہے ہیں وہیں آریان خان پارٹی کرتے ہوئے ڈرگ کیس میں پکڑے گئے تھے دوستو ان کے مہنگے شانک دیکھ کر تو اچھے اچھوں کے پسینے چھوڑ جاتے ہیں بتا دے کہ حالی میں آریان خان نے 10 کروڑ کی روز روز کو خریدا ہے اس کے علاوہ بھی دوستو آریان خان کے پاس مرسیڈیس جی ایل ایس 350 ڈی اور آڈی ایٹ جیسی کئی ساری گاریاں ہیں اس کے علاوہ دوستو آریان خان جو گھڑیاں اور شوز پہنتے ہیں اس کی قیمت بھی لاکھوں میں ہوتی ہے اب اگلے نمبر پر ہے دوستو منجید سنگھ سنگھا اب دوستو ہم آپ کو ایک ایسے رئیس بچے کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جس نے اپنی 18 سال کی عمر میں ہی ایک لیمبورگینی کو کھری لیا تھا اور وہ بھی کیش میں دوستو منجید سنگھ نے باپ کے پیسوں سے آئیاشی نہیں کری بلکہ خود کے بزنس سے یہ مقام حاصل کیا لیمبورگینی کے ساتھ ساتھ منجید نے 18 سال کی عمر میں میکلیرن اور ایک پرائیوٹ جیٹ بھی کھریٹ ڈالا تھا منجید سنگھ کا کہنا ہے کہ انہیں پیسہ کمانے کے لیے صرف ایک لیپٹاپ اور ایک وائی فائی کی ضرورت ہے آج دوستو جو لوگ اپنی ڈریم لائف جینے کا سپنا دیکھتے ہیں ویسی لائف تو منجید اصل میں جی رہے ہیں اور آج منجید قریب آٹھ ہزار کروڑ روپیوں کے مالک ہیں اور اسی کے ساتھ دوستو منجید سنگھ سوشل میڈیا پر دیسی رچ کیڑ کے نام سے مشہور ہیں آج دوستو اگلے نمبر پر ہے پریتھوی امبانی دوستو یہ بچہ بھارت کا سب سے امیر جنمہ بچہ ہے کیونکہ یہ کوئی اور نہیں بلکہ مکیش امبانی کا پوتا ہے بتا دے کی جتنے پیسے بڑے بڑے سیلیبریٹیز اپنی پوری زندگی میں نئی کما پاتے اس سے زیادہ کے گفٹ تو پریتھوی امبانی کو اس کے پہلے بڑے پر ہی مل گئے تھے پریتھوی امبانی کا وہ بڑے سوشل میڈیا پر بہت پوپولر ہوا بتا دے کی پریتھوی امبانی کو ہیرے جوارات سے جڑے کھلونے جنم دن پر ملے تھے مزے کی بات تو یہ ہے کہ یہ بات پریتھوی امبانی کو بھی شاید نہ پتا ہو کہ وہ بھارت کے سب سے امیر بچے ہیں دوستو پریتھوی امبانی کے پہلے جنم دن کا کےک ہی ہی ہیلیکاپٹر کے ذریعے لائے گیا تھا جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ بچہ کتنا امیر ہوگا تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ان میں سے کس کا لائف سٹیل سب سے جانا پتہ سکتا ہے یہ ویڈیو ہو گیا ختم بھئی انڈیا کے جو امیر لگے ہیں بچے ہیں وہ دکھائے گے ہیں کون کون سے ہے تو بھئی ہیران کر دیا اس ویڈیو نے مجھے کیونکہ بھئی سب سے اینڈ پہ جو دکھایا ہے پریتھوی امبانی اور برڈ ڈے پہ ہیلیکاپٹر پہ کہ ایک آیا جی اس کے لئے اور اس کے مطلب کہ اتنا پارٹی پہ پیسہ لگایا گیا ہے برڈ ڈے پارٹی پہ اتنا پیسہ لگایا گیا کہ جو مطلب کہ بڑے بڑے سلیابرٹیز ہیں وہ اگر کرتے ہیں کہیں بھی پرپارمس کرتے ہیں اس سے زیادہ مطلب کہ پیسہ خالی اس کی برڈ ڈے پہ لگایا گیا اسی طرح اریان خان کا بھی بتایا گیا ان کی ارنو کمار جو ہیں اکشے کمار کے بیٹے ہیں ان کا سب سے پہلے بتایا گیا ہے کہ وہ جو ہے وہ امیر ہے پھر اریان خان ہے اور سب سے میں اگر منجید سنگھ کی بات کروں تو ویڈیو میں ساری ویڈیو دیکھی ہے لیکن منجید سنگھ کا جو بتایا گیا ہے کہ منجید سنگھ نے سارا جو پیسہ ہے وہ خود پہ اپنے آپ پیسہ کمائیا ہے ٹھیک ہے اپنے جو فادر کا پیسہ نہیں ہے خود کا بزنس کر کے یہ سارا پیسہ یہ ساری ویلت جو ہے یہ منجید سنگھ نے خود بنائی ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح ان سب کی سیکنڈ نمبر پہ مکیش امبانی کی بیٹی تھی اس کا نام بھول گیا ہوں میں ان کا بھی دکھایا گیا ہے کہ وہ بھی بہت زیادہ امیر لڑکی ہیں ان کے پاس بھی بہت بڑی کلیکشن ہے موبائلز کا بھی دکھایا گیا ہے گاڑیوں کا دکھایا گیا ہے اسی طرح سب کیا دکھایا گیا ہے ریان خان کا بھی دکھایا گیا ہے کہ ریان خان کے پاس کون کون سی گاڑی ہے منجید سنگھ کے پاس دکھایا گیا ہے کون سی گاڑی ہے ریان خان کا یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ ریان خان نے جو ہے روائل روز بیچ ریان خان نے لی ہے ٹھیک ہے تو کافی مہنگی مہنگی گاڑیاں بھی ان کے پاس ہیں گھنیاں بھی ان کے پاس ہیں ہر طرح کی کولیکشن جو ہے ان سب کے پاس ہے تو انڈیا کے یہ واقعی ریلی یہ امیر ترین بچے ہیں ٹھیک ہے تو ویڈیو کافی زیادہ انفرمیٹیو لگا ہے مجھے آپ کو ویڈیو کیسا لگا ہے آپ ضرور ویڈیو کے بارے میں کومنٹ کر کے بتائیں ویڈیو کے بارے میں کوئی اور انفرمیشن دینا چاہتے ہیں تو کومنٹ کر کے ضرور بتائیں ویڈیو اچھا لگا ہے تو لائک بھی کریں شیئر بھی کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں ابھی اس ویڈیو کو ختم کرتا ہوں ملتا ہوں نیٹس ویڈیو میں تھانکیو گائز